اسی شخصیت کی پاکستان میں شہرت یا پھر عوام میں اس کی پسندیدگی کا اندازہ کرنا ہو تو عمومی طور پر اس کا پیمانہ یہ ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں چلنے والے ٹرکوں پر اگر اس کی تصویر موجود ہو تو یقینی طور پر وہ پاکستان کا مقبول ترین شخص ہو سکتا ہے سعودی سفیر نے محمد بن سلمان کی تصویر ٹرک پر لگانے والے کو سفارت خانے بلا لیا سعودی عرب کے سفیر نواف سعید بن مالکی نے سعودی وزیراعظم اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی تصویر کی پینٹنگز اپنے ٹرک پر عویزہ کرنے والے نواز اختر کو سعودی سفارت خانے بلا لیا ہے اختر نواز نے شہزادہ محمد بن سلمان کی تصاویر کی پینٹنگز اپنے ٹرک پر عویزہ کر کے ولی اہد اور سعودی عرب سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا جس پر سعودی امبیسی کے جانب سے ٹویٹ بھی کیا گیا سعودی سفیر نواز سعید المالکی نے نواز اختر کو سفارت خانے بلایا اور ملاقات کی سعودی سفارت خانے کی جانب سے جاری ہونے والی تصویر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی سفیر کی دعوت پر نواز اختر اپنے ٹرک کے ساتھ سفارت خانے گیا جہاں یہ ملاقات اے پائی بادزہ سعودی صفیر نے نواز اختر اس کے ٹرک کے ساتھ تصاویر بھی کھجوائیں اور کچھ ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ نواز اختر کی خواہش پر اسے سعودی عرب عمرے کے لیے بھیجوانے کے حوالے سے بھی کام کیا جا رہا ہے یاد رہے کہ اس سے پہلے وہ مشہور شخصیات جن کی تصاویر پاکستان کے طول و عرض میں ان ٹرک پر آویزہ کی جاتی رہی اس میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائیڈ راہیل شریف جبکہ اس کے علاوہ معروف گلوکار اتاولہ عیسیٰ خیلوی کی تصاویر بھی پاکستان بھر میں چلنے والے ٹرکوں کے پیچھے اکثر آویزہ کی جاتی ہیں اس سے پہلے مریم نواز کی تصویر بھی ایک ٹرک کے پیچھے آویزہ نظر آئی تو اس کی تصویر مریم نواز نے اپنے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر بھی کی اور اس ٹرک کی تصویر بنانے والے کو خوبصراہ بھی تھا یاد رہے کہ سعودی ولی اہد اور وزیراعظم محمد بن سلمان جب عمران خان کے دور حکومت میں پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے آئے تو اس موقع پر انہوں نے خود یہ کہا کہ پاکستان میرا دوسرا گھر ہے اس وقت کے وزیراعظم عمران خان نے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کو یہ دعوت دی تھی کہ اگر آپ پاکستان سے الیکشن لڑنا چاہیں تو آپ کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ پاکستان سے الیکشن جیت بھی سکتے ہیں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی جانب سے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات اور پاکستانی عوام کی محبت کے نتیجے میں سعودی عرب میں موجود پاکستان کے قیدیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں بہت سے قیدیوں کو رہا بھی کیا گیا تھا جو چھوٹے جرائم میں ملوث تھے انہیں رہا کر کے پاکستان بجوا دیا گیا تھا